اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل ٹک ٹاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست پیڈی کیور کرنا بتا رہی ہوں جو آپ اپنے گھر میں آرام سے اپنے گھر میں موجود چیزوں سے ہی کر سکتے ہیں اس چیز کی گیرنٹی ہے کہ یقین کریں اگر آپ لوگوں نے یہ پیڈی کیور کر لیا آپ کو کبھی سالون جا کر پیڈی کیور کروانے کا دلی نہیں کرے گا ایک پیڈی کیور میں نے خود اپنے پیروں پر کرنا بتایا تھا میری ہلپر نے میرے پیروں پر کیا تھا آج سے تقریباً کوئی ساتھ آٹھ ماہ پہلے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن کیونکہ میرے پاؤں پہلے سے ہی فیر ہیں اگر آپ کے پاؤں فیر ہیں اور آپ اچھا سا پیڈی کیور چاہتے ہیں گھر پر تو یہ والا پیڈی کیور آپ فالو کریں بٹ اگر آپ کے پاؤں ٹین ہیں بہت کالے ہو گئے ہیں رف ہو گئے ہیں کھرد رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ والا پیڈی کیور فالو کرنا ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پیڈی کیور سپیشل پیڈی کیور ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاؤں کا جو کامپلیکشن ہے وہ خراب ہو چکا ہے پاؤں ٹین ہو گئے ہیں کالے رنگ کے دھبے پڑ گئے ہیں سکن کھردری ہو گئی ہے پاؤں اچھے ہی نہیں لگتے ہیں کامپلیکشن بہت خراب ہو گیا ہے پاؤں کا تو یہ ایسے پیروں کے لیے سپیشل پیڈی کیور ہے اسی لیے میں نے اپنی ہلپر کے پیر چوز کی ہیں کیونکہ اگر میں اپنے پیروں پر کرتی تو شاید میں آپ کو صحیح سے ڈیفرنس نہ دکھا پاتی اچھا جی تو یہاں پر آپ لوگ اس کے پاؤں دیکھ لیں یہ بیفور کا کلپ ہے اس کے بعد پھر میں سارا پروسس شروع کروں گی جو جو انگریڈینٹس میں یوز کر رہی ہوں آپ سب کے گھر میں ایزلی اویلیبل ہوں گے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح سے پیڈی کیور کو فالو کرنا ہے یہاں پر میں بار بار اس کے پیروں پر اس لیے ہاتھ لگا کر دکھا رہی تھی کہ پھر کچھ لوگ یہ کومنٹ نہ کریں مجھے کہ آپ نے شاید جان بوجھ کر اس کے پاؤں کھالے کی ہیں ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے اس بچی کا کامپلیکشن ڈارک نہیں ہے اس کا کامپلیکشن ٹھیک ہے مگر اس کے پیروں کا جو کامپلیکشن ہے نا وہ بہت خراب ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ حفاظت نہیں کرتی خیال نہیں کرتی تو چلیں انٹروڈکشن تو بہت ہو گیا آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پیڈی کیور سب سے پہلے پیڈی کیور کا پہلا سٹیپ کے اگر آپ کے نیل پالش لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کو ریموف کر لیں ریموف کرنے کے بعد آپ نے لینی ہے بلیچ کریم کوئی بھی بلیچ کریم لے لیں اولیویا کی ہربل کریم بلیچ لے لیں یا پیچ کریم بلیچ یا جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے نا وہ بلیچ کریم لے لیں اور جس طرح آپ اپنے فیس کے لیے بلیچ کریم ریڈی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنے پیروں کے لیے ریڈی کرنی ہے اچھا جب آپ اس میں پاورڈر ڈالیں گے نا اپنی کریم میں جب آپ ایکسلیریٹر ڈالیں گے تو تھوڑا سا آپ نے زیادہ رکھنا ہے فیس پر جب ہم کرتے ہیں تو ہم تھوڑا کم رکھتے ہیں تاکہ فیس پر ہمیں اچنگ نہ ہو جائے ریش نہ ہو جائے لیکن پیروں کی سکن کیونکہ ہارڈ ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا زیادہ ابھی دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے اتنا زیادہ نہیں رکھنا کہ آپ کو پیروں پر بھی اچنگ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک پرش کی مدد سے یا اپلیکیٹر کی مدد سے اپنے دونوں پیروں پر اچھی طرح سے بلیچ کریم لگا لینی ہے پندرہ منٹ کے لیے پیروں کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد اگر آپ کے پاس سپنج ہے تو اس کو پانی میں ویٹ کر کے اس سے آپ اپنے پیروں کو کلین کر لیں یا پھر آپ سمپل ٹیچو پیپر سے بھی اپنے پیروں کو کلین کر سکتے ہیں اس ٹیج پر پیروں کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی چھوٹا ٹب ہو تسلا ہو کچھ بھی ہو بس جس میں آپ پانی ڈال کر اپنے پاؤن ڈپ کر سکیں ایسی چیز آپ نے لے لینی ہے آپ نے ایک پتیلی میں پانی گرم کر لینا ہے یا گھر میں گیزر ہے تو وہاں سے گرم پانی لے لیجئے گا اور پتیلی بھر کے پانی آپ اس ٹب میں ڈال دیں جیسے کہ میں نے ڈال ہے اب یہاں سے ہمارے سارے وہ انگریڈینٹس شروع ہوں گے جو ہم نے ڈی ٹیننگ کے لیے یا پیروں کے کامپلیکشن کو فیر کرنے کے لیے ہم نے یوز کرنے ساتھ کے ساتھ ہم نے پیروں کے خردرے پن اور ڈرائنس کو بھی ختم کرنا ہے یعنی پیروں کو نرش بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس گرم پانی میں پانی اتنا ہی گرم رکھنا ہے جتنا آپ کے پاؤں ٹالریٹ کر سکیں اس میں ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا شیمپو شیمپو کے بعد ہم نے لینے ہیں اسی پانی میں ڈال دینے ہیں لیمن ڈالنے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہے کہ اسی پانی کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون نمک بھر کے ڈال دینا ہے اچھا جی نمک ڈالنے کے بعد ہم نے لینا ہے بیکنگ سوڈا یہ بھی دو چمچ ہم نے بھر کے اسی پانی کے اندر ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے ارکے گلاب مرحبہ کرشی یا ہمدرد کسی قویہ پر کے گلاب لے لیں اور تین سے چار ڈھکن بھر کے اس میں ڈال دیں اب پانی کو اور جتنے بھی انکریڈینٹس ہم نے اس پانی میں ڈالیں ہیں سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس میں اپنے پاؤں ٹیپ کریں تو ہمارے پیروں کو تمام انکریڈینٹس کی میکسیمم تاثیر مل سکے اگر کسی لڑکی کی شادی آنے والی ہے دو تین مہینے بھی شادی میں رہتے ہیں یا جیسے ابھی عید آ رہی ہے تو دو پانے دو مہینے رہتے ہیں تو آپ یہ پیڈی کیور ہفتے میں ایک بار ابھی سے کرنا شروع کر دیں تاکہ عید تک یا آپ کی شادی تک آپ کو میکسیمم ریزلٹس مل سکیں اس کے علاوہ اگر کوئی سپیشل ایونٹ آنے والا ہے جیسے کوئی برتے آ جاتی ہے یا اچانک سے کسی شادی میں جانا پڑ جاتا ہے تو آپ ایک دن پہلے بھی یہ پیڈی کیور کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جتنی زیادہ دیر تک پاؤں اس پانی میں ڈپ رہیں گے اتنی ہی آسانی ہوگی پیروں کی ڈیڈ سکن لیئر اتارنے میں اور پیروں کے اوپر یہ جو کالے دھبیں ہیں جو کامپلیکشن ہے اس کو بھی لائٹن ہونے میں کافی ہلپ ملے گی میں نے تقریباً بیس منٹ تک اپنی ہلپر کے پاؤں اس پانی میں ڈپ کر کے رکھے ہیں اور بیس منٹ کے بعد جو لیمن کے سلائسز میں نے اس میں ڈالے تھے وہی لیمن کے سلائسز اٹھا کر میں اس کے پیروں پر اچھی طرح سے رب کر رہی ہوں لیمن سلائسز پیروں پر رب کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ کو بلکل سخت نہیں کرنا بہت جنٹلی لیمن سلائسز کو اپنے پیروں پر رب کرنا ہے اور لیمن سلائسز کو رب کرتے ہوئے جوائنٹس کو آپ نے نہیں بھولنا یا ایسی جگہیں جو خاص طور پر باقی پاؤں سے باقی پاؤں کے نسبت زیادہ کالی ہیں وہاں پر بہت اچھے طریقے سے بہت جنٹلی لیمن سلائسز کو رب کرنا ہے اچھا ابھی میں نے یہ لیفٹ والے پاؤں پر کیا تھا اب بلکل سیم طریقے سے میں رائٹ والے پاؤں پر کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے لیا ہے فوٹ فائل اور اس کی مدد سے کیونکہ فوٹ فائل کے دونوں سائیڈز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس کے ایک سائیڈ پر فائلر ہوتا ہے اور ایک سائیڈ پر سوفٹ سا ایک میٹیریل ہوتا ہے جس سے ہم اپنے پیروں کی اوپر والی ڈیڈ سکن کو ریموف کر سکتے ہیں بڑا جنٹل سا ہوتا ہے اس سے سکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو میں نے پہلے اوپر والے پاؤں کی سکن اس کو میں نے رب کیا ہے اور اب میں پیروں کی نیچے والی جگہ کو اچھی طرح سے رب کر رہی ہوں اچھا یہاں پر میری ہیلپر بہت ہی پریشان ہو رہی تھی اس پورے ویڈیو میں وہ اتنی پریشان رہی ہے پیروں کو اس نے خوب ٹائٹ کیا ہوا تھا ٹانگوں کو بھی ٹائٹ کیا ہوا تھا میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ڈھیلا چھوڑ دو پیروں کو ٹانگوں کو ڈھیلا چھوڑ دو اصل میں وہ پریشان اس لیے ہوتی وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ با جی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اس طرح سے میرے پیروں کو ساف کر رہی ہیں میں بار بار اس کو ریلیکس کر رہی تھی کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تم لوگ میرے پیروں کا کر دیتے ہو میں نے تمہارے پیروں کا کر دیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بار بار اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی فوٹ فائل بلکل مہنگا نہیں ملتا سو ایڑ سو روپے کا مارکٹ سے مل جاتا ہے بہت اگر آپ کے پاس فوٹ فائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ جھاما بھی یوز کر سکتے ہیں وہ تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے نہیں تو پھر لوفا تو ہوتا ہے لوفا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت یہ ہوتا ہے کہ لوفا کو آپ پیروں کی نیچے والی سائیڈ پر نہیں اس کر سکتے کیونکہ پیروں کی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ زیادہ گندی ہوتی ہے ہیلز پر سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ڈیڈ سکن لیئر کو ریموف کریں تو اس کے لیے پھر جھاما یا فوٹ فائل کا ہونا بڑا ضروری ہے اب ہم نے کرنا ہے پیروں کو سکرب اور یہ سکرب ہم گھر میں ہی بنائیں گے اس کے لیے آپ کے گھر میں اگر کوئی دلیا پڑا ہو یا پھر آپ کے پاس اوٹس پڑے ہو تو آپ نے وہ لے لینے ہے تقریبا تین چمچ اس میں ایک چمچ بھر کے آپ نے چینی کا شامل کرنا ہے اگر اوٹس یا دلیا آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ چاولوں کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے دو بڑے چمچ دہی کے مطلب ٹیبل سپون کی میں بات کرنی ہوں وہ شامل کر دینے ہیں ساتھ یا ساتھ کوکونٹ آئل اچھا اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے آمنڈ آئل یوز کر لیں آلیو آئل یوز کر لیں نہیں جو آئلز بتائے جاتے ہیں نا آپ نے وہی یوز کرنے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہی سپیسیفک آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی تو ہم نے اس میں ایک چمچ بھر کے کوکونٹ آئل کا شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہی مکس کر لیں گے یہ سکرپ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہماری سکن کو لائٹن ہونے میں بہت ہلپ کرے گا اس کے علاوہ سکن کو نارش کرے گا خاص طور پر جو ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں نا پاؤں کے جو ایکسٹرائی کالے ہو گئے ہیں ان کو بہت اچھے سے لائٹن کرے گا یہ پلس جو ہمارے پیروں کی ڈیڈ سکن لیئر ہے اس کو بھی ریموف کرے گا پیروں کی سختی ڈرائنس اور کھڑترے پن کو دور کرے گا سردیوں میں تو پاؤں بن شوز میں اور ساکس میں ڈھکے چھپے رہتے ہیں بٹ آگے آرہی ہیں گرمیاں اور گرمیوں میں زیادہ تر ہم لوگ اوپن شوز اور فلیٹس پہنتے ہیں اس کے لیے پیروں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے سمر سیزن شروع ہونے تک اگر آپ ہفتے میں ایک بار یہ پیڈی کیور کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ گرمیوں میں آپ لوگ اتنے خوشی خوشی اپنے سینڈلز اور فلیٹس پہنیں گے نا اور مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو کتنا اچھا پیڈی کیور بتایا ہے ٹوٹل دس منٹ کا سکرب میں نے دونوں پیروں پر کیا ہے آفٹر دیٹ میں اپلائے کروں گی ایک گلو ماسک اور یہ ماسک ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ چیزوں سے اس کے لیے سب سے پہلا انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے کافی اچھا کافی سب کے گھر میں ہوتی ہے بٹ کافی کے ساشے اکثر لوگ یوز کرتے ہیں ان ساشوں میں چینی بھی ہوتی ہے ڈرائی ملک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ساشے آپ نے نہیں یوز کرنا صرف پیور کافی لینی ہے ساتھ میں ہمیں چاہیے پیٹرولیم جیلی ویزلین ہے یا کوئی بھی پیٹرولیم جیلی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک بڑا چمچ ہے ایک ٹیبل سپون یا دو چھوٹے جو ٹی سپون ہوتے ہیں وہ کافی کے لے لیں اور اس میں اب آپ نے کافی کو نا آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی تھوڑا سا کرش کر لینا ہے تاکہ گرینیولز تھوڑے سے کرش ہو جائیں ہاتھوں سے ہی ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے شامل کرنی ہے جی پیٹرولیم جیلی تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کوکونٹ آئل ون ٹیبل سپون ہم اس میں کوکونٹ آئل شامل کر دیں گے اچھا اگر آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرولیم جیلی کو اگر آپ مایکرو ویف کر لیں تو یہ میلٹ ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ نے اسی طرح ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر فنگر کی مدد سے یا کسی سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون دہی یہ ہمارا بہت زبردست قسم کا گلو اینڈ نرشنگ ماسک ہم نے تیار کر لی ہے بس اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کسی برش کی مدد سے یا کسی اپلیکیٹر کی مدد سے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ماسک بن جائے گا بس اب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیٹر ہے تو آپ اس سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ون بائی ون دونوں پیروں پر اس کو اچھے سے اپلائے کر لیں آپ نے صرف پیروں کی اپر والی سائٹ پر یعنی سکن پر یہ ماسک اپلائے کرنا ہے پیروں کی جو نیچے والی سوفیس ہوتی ہے اس پر آپ نے یہ ماسک اپلائی نہیں کرنا ماسک اپلائی کرنے کے بعد پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو سٹے دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد کسی ویٹ سپنج سے اچھی طرح اپنے پیروں کو ساف کر لینا ہے اگر ویٹ سپنج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈائریک جا کر اپنے پیروں کو واش بھی کر سکتی ہیں اچھا میں یہاں پر ماسک کو ٹیشو پیپر کی مدد سے ساف کر رہی ہوں ماسک اتارنے کے بعد پیروں کو اچھی طرح واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائی کر دیں اور سب سے لاسٹ میں کوئی بہت ہی اچھا سا ماسچرائزر لے کر وہ اپنے پیروں پر اپلائی کرنا ہے اچھا دیکھیں اب یہ وہ پاؤں تھے جن پر زندگی میں بھی کبھی کوئی پیڈی کیور نہیں ہوا یہ میں نے فرس ٹائم اس کے پیروں پر پیڈی کیور کیا ہے ابھی میں آپ کو بیفور اور آفٹر کے ریزلٹ دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ کو صحیح طرح اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب میں دونوں پکچرز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ پہلے کیسے تھے اور بعد میں کیسے تھے تب آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف ایک بار کے پیڈی کیور کرنے سے کتنا زیادہ ڈیفرنس آئے تو سوچیں جب یہی پیڈی کیور ہفتے میں ایک بار ریگولرلی ہوگا تو پھر کتنا زیادہ فرق آئے گا تو یہ ہے جی بیفور اور آفٹر کے پکچر لیفٹ میں بیفور ہے اور رائٹ میں آفٹر ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے صرف ایک بار کے پیڈی کیور کرنے سے اس کے ذرا نکلز دیکھیں بیفور میں جہاں پر نیلے رنگ کا کپڑا میں نے سپریڈ کیا ہوا ہے وہاں پر ذرا آپ اس کے نکلز چیک کریں اس کے ٹارگیٹڈ سپوٹس چیک کریں کتنے بلیک ہیں اور پھر آپ رائٹ سائیڈ میں جا کر اس کی پکچر دیکھیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے اور ابھی صرف میں نے ایک بار کیا ہے کوئی سٹیرویڈ کوئی مرکری بیس پرڈکٹ میں نے یوز نہیں کیا کتنے زیادہ ڈارک پاؤں کبھی بھی ایک بار کے پیڈی کیور کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے کم از کم دو مہینے تک ریگلرلی ہفتے میں ایک بار یہ پیڈی کیور کرنا ہے تب انشاءاللہ آپ کو بہت فروٹ فل ریزلٹس ملیں گے اور اگر آپ لوگ میرا پیڈی کیور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں وہاں جا کر آپ لوگ میرے پیروں کا پیڈی کیور بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر اچھا لگ ہے تو پریز لائک کریں اگر آج آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک میں ڈال رہی ہوں دسکرپشن میں انسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں ضرور آپ نے یہ پیڈی کیور ٹرائے کرنا ہے آگے عید آ رہی ہے پھر سمر سیزن آ رہا ہے تب تک اپنے پیروں کو اس قابل بنا لیں کہ آپ اچھے اچھے فلیٹس پہن کر انجوائی کر سکیں اپنا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ